اب کبھی نہیں چھوٹیں گے آپ کے فیورٹ ٹی وی شوز زی فائیو کے ساتھ بلکل فری ہمارے پیٹ پیچھے چھوڑا بھوگ دے کی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا مجھے اقین ہے وہ پوری کوشش کرے گی کہ وہ ہماری دنیا تباہ کر دے ہمیں جلد سے جلد امی کی آداش واپس لانی ہوگی اور امی کے ذریعے اس کے خلاف گواہی لینی ہوگی پر نہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دعا بلکل صحیح کہہ رہی ہے وہ لڑکی گزل ایک جیتا جاکتا زہر ہے جو اس گھر کی ہوا میں کبھی بھی کھل سکتا ہے اگر جلد سے جلد اس لڑکی کا کچھ نہیں کیا گیا تو ہم سب کی جان پہ بنائے گی دیکھئے ہم سب ایک بار تو گزل کے بار سے بچ چکے ہیں اور ہم تو واپس بچ جائیں گے مگر امی کا کیا امی تو آنکھ بند کر کے اس گزل پہ بھروسہ کرتی ہیں ہر وقت ڈر بنا رہتا ہے خدا جانے کب وہ بدزاد گزل امی کے ساتھ کچھ کر پہتے دیکھئے امی کو کچھ بھی کرکی گزل کی جال سے چھڑوانا ہوگا اس بدزاد گزل نے امی کو جذبات کے جال میں پھسا رکھا ہے اس جال کو توڑنا ہی ہوگا دعا کے چاروں طرف جو جال پھیلائے جا رہے ہیں ہمیں اسے توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے بھائی جان میرے شوہر اور ان کی خاندان والے دعا کی ماسومیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں دعا کو بچا لیجے بھائی جان دعا کو بچا لیجے کون دعا؟ دعا وہ گریب لڑکی ہے جس سے میرے شوہر کا دوسرا نکاح ہونے والا ہے اور وہ بھی پندرہ دنوں میں میرے سسرال والوں کو لگتا ہے کہ اگر میرے شوہر کا نکاح دعا کے ساتھ ہو گیا تو ان کے خاندان کو چراغنے چاہے گا انہیں لگتا ہے کہ جو خوشی میں اس خاندان کو نہیں دے پائی وہ دعا انہیں دے کی یہ کیسے پوسی والا ہے؟ تم نے تو کہا تھا تمہارے پتی کبھی باپ نہیں بن سکتے بھائی جان وہ بات ایسی ہے کہ اس بارے میں صرف میں جانتی ہوں میرے سسرال والے نہیں جانتے ہیں انہیں رکھتا ہے کہ دکت میرے پتی میں نہیں دکت مجھ میں میرے پتی نامرد نہیں ہے حلکہ میں ایک بانچ ہو میرے شوہر اپنی نامردگی کی بات سب سے چھپا کر رکھی اور ہمیشہ مجھ پر تومت لگے بانچ ہونے کی تومت اور دیکھلا جب ایک بار میرے شوہر کا نکہ دعا کے ساتھ ہو گیا اور اس سے بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو وہ اس پر بھی بانچ ہونے کی تومت لگا دے گا اور پھر دعا کا بھی وہی آشرو ہوگا بھائی جان جو میرا ہوا ہے وہ بھی خود خوشی کر لے گی وہ بھی مر جائے گی اور بیرا شوہر پھر سے تیسرا نکہ کر لے گا اور بہت چراغ جلانے کی کوشش کرے گا جو کبھی جل ہی نہیں سکتا بھائی جان کوئی بات نہیں کہ آپ نے میری مدد نہیں کی مجھ آپ کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے آپ کو برا بھلا کہا لیکن میں نے اپنا بھائی سمجھ کے آپ کو برا بھلا کہا میری مدد مد کیجئے آپ لیکن دعا بیچارے اس لڑکی نے آپ کو کیا بگاڑا ہے بھائی جان اسے اسے مد مرنے دیجئے اسے اس جان میں مد پھستے دیجئے آپ اس کی مدد تو کر دیجئے نا زی فائی و اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں سارے اپسوڈز بلکل فری موسیقی موسیقی